ہمارے آج کے پروغام کا اندران ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے چند خوبصورت باتیں حاضرین اپنے زندگی میں بہت مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا واقعہ سنا ہوگا اگر آج کے دور میں کبھی آپ کا دل چاہے کہ میں بھی وہ جگہ دیکھوں جہاں کوہی دور ہے اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی تو اس کے لئے آپ کو مصر کا سفر اسکیار کرنا پڑے گی حاضرین اکرام بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کا تاروس مصر کے دو اہم مقامات سے کرواتے ہیں تاکہ باقی بات آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں ناظرین مصر کے دارالحکومت کا نام کاہرہ ہے اور مصر کا دوسرا اہم مقام شرموششیخ ہے جو کے حد درجہ پر سزا حسین اور قابل دید ہے دنیا کی اہم بینولاقومی کانفرینسز مصر میں شرموششیخ میں ہی حکونٹی سطا پر ملاقب کروائی جاتی حاضرین اگر کبھی بائی روڈ سفر کریں اور شرموششیخ کی طرف چلیں تو آپ کو سفر کرتے راستے میں ایک عظیم سہرہ ملے گا اس سہرہ کا نام سینہ یا سینائی ہے جب آپ اس سہرہ کا سفر شروع کریں گے تو آپ کے ایک طرف بہرہ روم ہوگا دوسری طرف بہرہ احمر ہوگا تیسری طرف اسرائیل ہوگا اور چوتھی طرف نہر سویز ہوگی یہ سہرہ جسے سینہ کہتے ہیں اس میں ناتادات چھوٹی بڑی پہاڑیاں ہیں اور ان میں سب سے بلند پہاڑی کا نام کوہی تور ہے جہاں حضرت موسیٰ کو نبوت ملی تھی ساڑھے سات ہزار فور بلند ہے ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شدید سردی میں سفر کر رہے تھے کہ انہیں آگ کی ضرورت محسوس ہوئی وہ بیوی بچوں کو بٹھا کر آگ کی تلاش میں نکلے تو انہیں ایک چمکتی ہوئی جھاڑی نظر آئی چونکہ آج بھی موجود ہے اور اسے برنی گوش کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے آگ سمجھ کر وہاں پہنچے تو اللہ تعالی نے آپ سے کلام فرمایا اور آپ کو نبوت کے منصف پہ فائد کر دیا حاضرین حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران تھا آپ کی والدہ کا نام کتب میں یارخہ بھی ہے لوخہ بھی ہے اور مریم بھی آیا ہے آپ کے سگے بائی حضرت حارون نبی علیہ السلام تھے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے تھے تب تک تمام قوم بنی اسرائیل حد درجہ فیرونیوں کے غلام در غلام تھے اور یہ مظلوم لوگ فیرونیوں کے مظالم کو خاموشی سے برداشت کرتے رہتے ہیں زمین میں حل چرانا بھی ان کی ڈیوٹی تھی فصلوں کی نگے بانی بھی ان کی ذمہ داری تھی پکی ہوئی فصلوں کو کاٹنا اور سمحالنا بھی ان کی ڈیوٹی تھی بنی اسرائیل کے ذمہ تعمیر کے سخت کام بھی تھے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کو اپنا یہ احسان یاد دنایا ہے کہ تمہارے آباؤ اجداد بھی ہماری نافر مانی کر کے خسارے میں تھے ارشاد ہوا جب ہم نے نجات دیس فیرون کی آل سے وہ تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے سورہ بکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے فیرون کی حکم سے تمام پیدا ہونے والے رڑکوں کو قتل کر دیا جاتا اس لئے قرآن حکیم نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالی نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات الہام کر دی تھی کہ اگر اس بچے کو کوئی خطرہ ہوا تو آپ اسے دریا میں پھینک دینا ہم اس کی حفاظت کریں گے سورہ قصص نے ارشاد فرمایا اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ تو اسے دودھ پلا پھر جب تجھے ہندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دیں اور نہ ڈر اور نہ غم کر بشاکہ اسے ہم تری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور نکل رہا تھا جب آپ کی والدہ کو شدید خطرہ لاکھ ہوا کہ فیرون کے سپاہی اس بچے کو ڈھونڈ کر مار دیں گے تو ایک بڑھائی کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے لکڑی کا صندوق چاہیے بڑھائی نے پوچھا کہ صندوق کیوں چاہیے تو آپ نے جھوٹ نہیں بولا لیکن سچ سچ بتا دیا اور صندوق خرید کر واپس اپنے گھر کی طرف چل دی اس آدمی کے دل میں آیا کہ میں فیرونیو کو جا کر خبر کرتا ہوں یہ شخص فیرونیو کے پاس پہنچا تو اللہ کے حکم سے اس کی زمان بند ہو گئی اور جب یہ ہاتھوں سے عجیب و غریب اشارے کرنے لگا تو فیرونیو نے اسے پاگل سمجھ کر مار پوٹ کر واپس گھنچ دیا وہ واپس گھر آیا تو اس کی زمان پھر ٹھیک ہو گئی اب وہ دوبارہ بتانے کیلئے فیرونیو کے پاس پہنچا تو دوسری مرتبہ اس کی زمان بند ہو گئی اور وہ پھر اشارے کرنے لگا فیرونیو نے اسے پاگل سمجھا اور مار پوٹ کے واپس بھیج دیا وہ اپنے گھر پہنچا تو پھر زمان ٹھیک ہو گئی مگر اب وہ تیسری مرتبہ شکایت لگانے فیرونیو کے پاس پہنچا تو اس وار وہ اللہ کے حکم سے گھنگا بھی ہو گیا اور اندہ بھی ہو گیا اور کچھ نہ بتا سکا حضرت موسیٰ کی والدہ نے بچے کو صندوق میں ڈالا اور اللہ کے حوالے کر دیا اور دریا میں پھیک لیا یہ صندوق بہتے بہتے فیرون کے محل کے قریب پہنچا تو فیرون کی بیری آسیا نے اس صندوق کو لے لیا اور کھولا تو اندر اتنا پیارا بچہ جس کے چہرے سے نور نکل رہا تھا آسیا نیک عورت تھی اور وہ نبیوں کی نسل میں سے تھی وہ اپنے شوہر فیرون سے کہنے لگی کہ تم تو اس ملک میں پیدا ہوئے لئے بچے قتل کر رہے ہو یہ بچہ تو کچھ اور ملک سے آیا ہے لہٰذا اسے نہ مارو ہم اسے پال لیتے ہیں فیرون راضی ہو گیا یوں اللہ کے حکم سے فیرون کے محل میں حضرت موسیٰ کی پردرش ہونے لگی جیت صحابی حضرت کتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی کشش اور ایسا نور تھا کہ جو کوئی بھی آپ کو دیکھتا آپ سے محبت کرنے لگتا امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ گھولیں خدا حافظ